بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا خود چودیر فاندیر آپ کا سپورٹ سون میں ویلکم کہتا ہوں ناظرین پاکستان ورسل بنگلہ دیش سیریز کا آگاز ہو چکا جی راول پنڈی میں اور دوسرا میچ جو ہونا تھا وہ کراچی میں بٹ اس کو بھی ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ کسٹرکشن کی وجہ سے رینویشن کی وجہ سے وہ بھی راول پنڈی میں کھیلا جائے گا آج بنگلہ دیش نے ٹاوس جیتا جی اور انہوں نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کوشیس قسم کا پاکستان کا سٹارٹ تھا تین وکٹے جلدی گر گئیں اور ابھی پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اگر ہم بات کریں تو جب بھی کسی ٹورنمنٹ کا ایونٹ کا پاکستان میں اگر اس کا نقاد ہوتا تو یہ بہت بڑی چیمٹ ہے کرکٹ کے حوالے سے جس طرح ہم نے بات کی کہ چیمپین ٹروفی کو پاکستان نے ہوسٹ کرنا ہے نائنٹی سکس کے بعد پاکستان نے کوئی بڑا میگا ایونٹ کو ہوسٹ نہیں کیا اور جو انفوچنیٹ تھا کہ 2009 کے بعد جو ایک انفوچنیٹ انسیڈنٹ ہوا سلنکہ ٹیم کے حملے کے حوالے سے تو اس کے بعد جو باقی بھی سپورٹ سے کرکٹ کے علاوہ تو ہمارے پاس دیکھا کہ ہم نے کوئی بھی سپورٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی اور میرا معنی یہ ہے کہ جب یکسٹر اپنے ہیروز کو کھیلتا ہوا نہیں دیکھتے ہم چاہے بروڈکاسٹنگ پوائنٹ ایفیو سے بات کرتے ہیں ہیروز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ٹیلنٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا اور ابھی جو ریسنٹ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایم ایک ہے جو کمپیٹیشن ہے وہ ہو رہا ہے لاہور میں اسے نکات کیا جا رہا ہے اٹھارہ سے لے کے بائیس تک اس کی ڈیٹس ہیں جی اور پاکستان میں آلموس ہم نے دیکھا ہے کہ آلموس 180 پلیئرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے بارہ کنٹریز سے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آج ایم اے میں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ابھی ایک اور اس کے علاوہ جو بات کریں نیوز کے حوالے سے کہ بنگلہ دیش سے جو ویمن ورڈ کپ ہے اس کی ہوسٹنگ شفٹ کر دی گئی ہے کیونکہ ان کی جو کنٹری کی تربولنس ہے جو سیچویشن ہے اس حوالے سے اب وہ یو اے اے میں میچز ہوں گے ہوسٹنگ کے رائٹ بنگلہ دیش کے پاس رہیں گے کیونکہ وہ ہوسٹ ہیں بٹ کیونکہ جو کنٹری کے سیچویشن ہے اس لحاظ سے اس کو وینیو کو چینج کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی اپڈیٹ ہے اور کرکٹ کے والے سے اگر تھوڑی بات کریں تو پاکستان نے جو اپنا سکوارڈ اناؤنس کیا اس میں عبرار احمد بھی تھا عبرار احمد کو ایک سپنر کے طور پر چوز کیا گیا بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لمبے ٹائم سے وہ لاست سات آٹھ مند سے وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے بٹ ان کو وائٹ بال میں تو بالکل چانس نہیں دیا جا رہا بٹ وہ ریڈ بال کے پرمنٹ فیچر کے طور پر ہم نے اس سے کسیڈر کیا جاتا تھا بٹ اب کنڈیشن کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں میچز ہو رہے ہیں جتنی بھی ہم بات کریں کہ پچیز جو ہیں وہ فاسٹ بالنگ کو سوٹے بل ہو سکتی ہیں یہ مدد دے گی بٹ ایک سپنر کے بغیر سب کانٹیننٹ میں پچیز پر کھیلنا یہ ایک بڑی سٹینج بات ہے اور پلس ہماری جو بیٹنگ لائنہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وائٹ بال میں ایک پرفارمنس کا جو آپ کے پاس کنٹینیوٹی تھی وہ ایک بری چلتی جا رہی تھی آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اوپنر تھے وہ بھی اسی طرح پرفارمنس نہیں دے پائے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا بابر آزم بھی جلدی آؤٹ ہو گئے تو یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس پہ ہم بڑی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ ٹیم میں سٹیبیلٹی لانے کے لیے کیا چیزیں کرنے پڑیں گی ہم نے دیکھا کہ کوچس کو چینج کر دیا گیا ہمارا چیئرمن کی بات کرتے ہیں تو پی سی بی چیئرمن کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے تین چار چیئرمن ایک سال ڈیٹھ سال کے ٹینئور میں چینج ہوئے تو جب یہ ٹیکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے جب آپ کا سٹیبیلٹی اوپر نہیں آئے گی تو بس لی اس کا جو ایفیکٹ آپ کا نیچے بھی آتا ہے اور جو ہم نے پہلے بات کی کہ آپ کو ایک سسٹم انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا کلب لیول کی اوپر کرکٹ کو انڈورس کرنا پڑے گا آپ اگر ریجن کی چھے ٹیموں کی بات کریں تو ہم نے وہ سسٹم بھی دیکھا بٹ سم ہاؤ وہ اس طرح آپ کا فلرش نہیں کر پایا دپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہوا لاست دو تین سال سے اس کے بعد وہ اس کے لاوہ ہم نے دیکھا کہ وہ کنٹینیوٹی بن نہیں پا رہی تھی تو اب یہ سارے ایسی سٹیپس ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ آج کے شو میں ہم ان تمام مسائل کے اوپر بات کریں گے ان تمام چیزوں کے اوپر ڈریس کریں گے اس حوالے سے اگر ایک اور اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہم ذکر کرتے چلیں کہ بات ہو رہی تھی میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہ جی شاید آئی سی سی کا جو سکیجول ہے اس کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے اور موسیٰ نکوی صاحب نے جو دو دن پہلے پریس کانفس بھی کی لاہور میں انہوں نے جو کسٹرکشن ہو رہی تھی جو رینویشن تھی اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کیا انہوں نے بتایا کہ لاہور کراچی اور راولپنڈی کے جو وینیوز ہیں ان کے جو سٹینڈ ہیں اور باقی جو اس کی کسٹرکشن ہے یہ اس سے پہلے کمپلیٹ ہو جائیں گی چیمپین ٹروفی سے پہلے اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو افواہ ہے جو سپیکولیشن کی جاری ہے کہ شاید جو آپ کا یہ سارا جو ری سکیجولنگ ہے آپ کے ایونٹ کا وہ چینج ہو جائے گا تو اس کے حوالے سے بتایا کہ ایسی کوئی نیوز نہیں ہے اپنے ٹائم پہ تمام میچز ہوں گے باٹ یہ ہم ضرور بات کر سکتے ہیں کہ ایک بات ابھی بھی یہ پرابلمیٹک ہے کیا بھارت آئی سی سی جو ٹیمپین ٹروفی میں وہ پارٹی سپیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا ان سارے معاملات پہ بات کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ سینئر ہمارے سپورٹس اینڈیز عظر خان صاحب نے جوائن کیا اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے سر عظر بھئی جس طرح میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا تین چار چیزوں پہ آپ کی مرائل جانا چاہوں گا سب سے پہلے جو ابھی ٹیسٹ میچ ہو رہا اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ پاکستان نے جس سکوارڈ ناؤنس کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ چینجنگ کی گئی سب سے پہلی میں اگر ڈسکوارڈ کروں آپ سے کہ پورے سکوارڈ میں صرف ایک سپنر کو رکھنا اور سب کانٹینٹ کی پچس میں کسی طرح اب جسٹیفائیڈ نہیں ہوتا آپ نے پہلے نمان کو رکھا ساجد کو رکھا دو تین سال کیری کیا اب ہمیں نظر نہیں آرے پھر ابرار کی اگر بات کرتے ہیں تو لیٹ دو سال سے وہ آپ کی ٹیسٹ ٹیم کا پرمنٹ فیچر ہے اور اب ہم نے دیکھا کہ اس کو کھلایا نہیں گیا اگر میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں اپنے کوسچن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ چاہے بیٹنگ وکٹ ہے باولنگ وکٹ ہے فاس وکٹ ہے چین وان باہر بیٹس ہے ہم نے ایشوین کو دیکھا ہم نے مرلی دھرن کو دیکھا تو کیا ابھی نیتھر لائن کی بات کر لیتے ہیں اور سپینر ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کا ویڈاؤٹ اینی سپینر جانا جسٹیفائیڈ ہے ایتوان بہت شکریہ آپ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ہماری کنڈیشن میں ٹیس پکٹ کھیلتے ہیں یا ونڈے کھیلتے ہیں تو جو بھی لانگر ہمجن جو ہوتا ہے اس میں سپینر کے بغیر آپ کھیل سکتے ہیں میں بھی کہ وہ جو منڈ شیٹ بن رہا ہے وہ اسٹریلیا کا مطلب توچ آگے ہیں اسٹریلیا کا گراؤنڈ سٹاف آگیا ہوا ہے اور اسٹریلیا تھنکنگ جو رہا ہے وہ ٹریپنگ کر گی ہے پاکستان ٹرکٹ میں تو میں بھی کہ ان کو یہ موقع دیا گیا ہم ایسی طرح پر کھیلیں جہاں پر تھوڑا سا باؤنس یا جہاں پر کوئی گھاس ہو اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی کنڈیشن میں اور مونسون میں اور آج کل کے موسم میں جبکہ سورج اگر چمکے گا تو وہ جو موہشر ہے نا وہ تو آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا اور جو آپ کی جو مٹی ہے نا اس میں یہ انٹینسٹی نہیں ہے کہ بال جو ہے وہ دونوں سائٹ پر سین بھی کرے باؤنس بھی کرے اور آپ کے فاس بالر جو ہیں انپلیبل بن جائے فائٹن کے پاکستان میں ایڈون نو کہ اتنا بڑا رسٹ جو لیا ہے ویڈاوٹ پلینگ ایس پینر اینڈا جنرون سپینر تو یہ کہی یہ نہ ہو کہ پہلے دن کے کھیل کے بعد آپ دیکھیں کہ تمام موشن ختم ہو جائے جو سکیٹ میں ختم ہو جائے اور پھر جو ہے بالکل دو سائل ہو جائے تو پاکستان کے فاس بالرس کے لیے کافی مشکلات نا پیش ہوتے ہیں حضر بھئی یہ پیڈی کی جو پیچ ہے یہ سب سے زیادہ بیٹک پیراڈائز کہا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پاس پہ ادھر بڑے مشکل سے کوئی میچ کا ڈسین آتا ہے نوملی تو یہ ڈروک کی طرف میچز جاتے ہیں آپ کے خیال میں اور دوسرا جو موسم کی آپ نے بات کی جو بارشوں کا سپیل چل رہا ہے حاصل طور پر ہمارا سامباز سائٹ پہ آپ کو پتہ نورس پہ بہت بارشے ہو رہی ہے تو یہ اس سائٹ پہ آنا اگر آپ چلیں کراچی میں رینوویشن ہو رہی ہے جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے اپنی جو کنڈیشنز ہیں ان کو کہاں پر آپ نے کرنا ہے تو میں بالکل آپ سے سہمت کروں گا کہ جو پچھ تھی نا آپ کی ملتان کی اور جو کنڈیشنز تھی وہاں بڑے آرام سے کرکٹ جو ہے وہ کھیل سکتے تھے تو میرا میرا اپنا خیال ہے کہ میں دلکل آپ سے سہمت کرتا ہوں کہ ملتان ایسی ہمارے پاس ایک جگہ تھی جہاں پر اور ایمان کو کوئی ون ڈے میچ ہو مہاں پر کیل سکتے ہیں تو بالکل ایمان اپنے اس پیراپریزیا سے نگیٹ کر دیا اچھا حضر بھئی اگر تھوڑی سی ڈسکشن کر رہے ہیں تو بیٹنگ کے اندر بھی ہم نے دیکھا سکورڈ میں انہوں چینجن کی امام اللہ کو انہوں نے اس دفعہ سلیکٹ نہیں کیا اور دوسری طرح کامران غلام اور حریرہ کو رکھا گیا اب اگر آپ کا مقصد نے بچوں کو چانس دینا تھا تو خرائے کو پھر سکورڈ کا پارٹ نہیں بنایا گیا اسی طرح کامران غلام کو شاہین کے ساتھ بھیجے گیا اس کو ادھر کیپٹن بنا کے کھلا رہے ہیں تو یہ آپ جو لڑکوں کو بنانا ہے یا ٹیم کا پارٹ بنا کے لے کے چلنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تنگ ٹینک ہے کیپٹن یا کوچ یا باقی جتنے وقار یونس بھی اب بو بیسلی تنگ ٹینک کا پارٹ ہے یہ چاہتے ہیں لڑکوں کو بنانا یا جسنا پہلے چاہے تین چار سال وہی ایک لڑک کھیلتی ہے ابھی وہی کھیلتی رہے گی یہ بات دیکھیں ارپان پتہ کیا بات ہے جب بھی آپ اپنے ٹیم کو کسی بھی چیز کے لیے پرپیٹ کرتے ہیں تو سارے پراؤنز ان پراؤنز ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح آپ کو ریپلیکیٹ کریں گے بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان ٹیم چیز مچس کھیلتی ہے تو ان کا مائنٹسٹ جو ہوتا اس نے ان کی وہ کسی قسم کا ہونگ اپ نہیں کیا ہوتا انہوں نے کسی قسم تک یہ نہیں دیکھو تھا کہ ہمارے کونسے پلیئرز جو ہیں وہ لانگرگ بجن میں جو کامیاب ہوں گے ہمارے پاس بولنگ سٹنج جو ہے اس میں سپنلز کی طرح کام کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت پہلے آپ کو ان پر کام کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی ان دنوں میں ٹیسٹ میچز نہیں ہوتے تھے تمام آپ کی کرکٹ جو فرس کلاس ہے اور جو ہے وہ سیٹمبر کے ٹھٹین کے بعد شروع ہوتی تھی تو یہ موسم تو جو ہے نا بہت ڈینجرس ہے خاص طور پر ان بولرز کے لیے جنہوں نے اگر ہم نے کرکٹ نہیں کھیلی تو ان کا جو سٹیمنہ ہے یا ان کا جو انہیلنگ پروسس ہے وہ بھی کہیں ان پر نہ امپیکٹ نہ ڈال دے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا آپ نے بیس کرکٹیں لینے ہی ہے چیمپین ٹروفی کے حوالے سے بات کریں گے دو دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا محسن نقفی صاحب نے لاہور وزٹ کیا اور انہیں بتایا میڈیا کو کہ ہماری جو کمپلیشن ہے سٹیڈیو کی رینویشن کی وہ چیمپین ٹروفی سے پہلے ہو جائے گی اور ایک میڈیا میں فلوٹ ہوئی نیوز کافی زیادہ ہے حاصل پر انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ شاید یہ جو اسری سکیجولنگ ہے یہ ایونٹ کی یہ ہو سکتی ہے یا ہونے جا رہی ہے اور پھر پی سی بی نے اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی نیوز نہیں ہے آپ کے پاس اس کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہے تو پلیز شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ بہت کلوزلی انوالو ہیں میں بھی میڈیا میں جو خبریں ان کو فالو کرتا ہوں تو کوئی بھی ایسی خبر جو نا پاکستانی کرکٹ کی اور چیمپین ٹروفی کی جو بات ہوتی ہے نا اس میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی ایسا ایٹریبیوٹ انگر ان کلکولیٹ کر لے کہ ہم نے پتا چلے کہ پتا نہیں جی پاکستان میں یہ چیمپین ٹروفی کی وجہ سے جو رینویشن ہو رہی ہے کہ کہیں پوری ہوگی نہ نہیں ہوگی ہاں انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ سچ کلاس میچز جو ہیں سچ کلاس میچز جو ہیں یہ تو ایک ٹھیک بات ہے مگر پاکستان تو وار فٹنگ پر کام کرنا پڑے گا اپنے جو تمام سٹیڈیم ہیں ان کی رینویویں تو اٹلیس ایک بیوٹیمہگر کوئی کمپلیٹ کرنا پڑے گا اچھا اذا میں یہ کہ ٹیسٹ چیمپینشپ کے وارے سے تھوڑی سی مزید بات کریں تو پاکستان کے پاس آلماس نو میچز ہیں ابھی اور موسلی میچز ہم نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا ہے اور آپ اگر انٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہماری جو تینڈینسی تھی کہ ہم ذرا سٹرائک ریٹ دیکھیں تو دو کیسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے تھے ٹیسٹ بھی پھر جب محمد عفیز ڈریکٹر کے رول میں آئے شان مسود کیپٹن بنے تو ہم نے آل ٹوگیدر ایک انٹینٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی بات کرنا شروع کیجئے اب انٹینڈ نظر آئے گی اب ہم اگریسیو کرکٹ کھیلیں گے اس کا ہم نے دوسری طرف بھی دیکھا جب ہم نے وہ موڈ چینج بھی کیا تو اسٹیلیا میں ہم تین ساڑھے تین دن میں ٹیسٹ ہارتے رہے تو یہ جو کنٹرول اگریشن ہمیں ہونا چاہیے یا اسٹیلیا کی اگزیمپل آئیڈیل ہے میرا خیال ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم آپ نے اگریشن شو کرنا ہے کب آپ نے آپ کو کنٹرول کرنا ہے انگلینڈ کے پاس بیس بول موڈل ہے وہ صرف ایک طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کا کیا ماننا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس چانس ہے کہ کالیفائی کر سکتا ہے اور یہ ٹیسٹ کے حوالے سے میں سپیسیفکلی جانا چاہ رہا ہوں آپ کے خیال میں کہ پاکستانی ٹیم کو اپنا جو میتھڈ ہے اسی کو رکھنا چاہیے یا اگریشنی اپروچ کی جو بات کی جاری ہے اس کے انٹینٹ پہ آنا چاہیے دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے آپ کس کو فالو کر رہے ہیں پہلے تو آپ کا مانسیٹ یہ ہونا چاہیے کہ جس تھی کرکٹ کو آپ فالو کر رہے ہیں اس میں ٹیسٹ میچ جو ہے نا وہ پندرہ سیشنز ہوتے ہیں پندرہ سیشنز کو آپ کو اٹھیس دس سے بارہ جو ہے نا وہ سیشنز جیتنے پڑتے ہیں آپ کیا اس مانسیٹ کے ساتھ جائیں گے کہ آپ نے اسٹریلیا کو فالو کرنا یا انگلینڈ کو فالو کرنا یا آپ نے انڈیا کو فالو کرنا آپ کو اپنی جو کنڈیشنز ہیں اپنی جو ریسورزز ہیں اپنی جو آپ کی کرکٹنگ نو ہاؤ ہے جو آپ کے پاس جس قسم کے پلیئرز موجود ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا کہ ہم اپنی ٹیسٹ میچیز میں خاص طور پر کتنے سیشنز جو ہیں ہم ارام سے جی سکتے ہیں کنسولیڈیشن کر سکتے ہیں اور اگر ہم ایسی پوزیشن میں آگئی ہیں کہ ہم ہارنگ کی ہیں تو ہمارے پاس کا بیٹنگ سٹنٹ میڈل آرڈر میں اور لوہر میڈ آرڈر میں کہ وہ ٹیم کو آگے لے کے جا سکے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں فالو نہیں کرنا انگلینڈ کی یا اسٹریلیا کی اب اگر یہ مائنشارٹ بن رہا ہے کہ جو اسٹریلیا نے کہا جی اس کو فالو کریں یا انگلینڈ کو جیسے دیکھ رہے ہیں اس کو فالو کریں تو یہ کئی دفعہ آپ کو یہ ریپلیکیٹ کر جاتا اور آپ بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں تو ای ٹھنگ کہ پاکستان نے جس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ دیا ہوا ہے ٹیسٹ میچنگ میں یا بارڈ میچنگ میں پاکستان کو اس کو فالو کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کبھا چلا ہم کی چلو بھی پھول گیا نو نو سٹریلیا ہمیں صرف اپنی جو ہے نا کنڈیشنز ان کو مدرزہ نظر رکھتے ہو ہمیں اپنی تکٹر جو ہے اس کو فال کرنا پڑے گا بلکہ ٹھیک اچھا حضر بھئی تھوڑا تھا بابر آدم کے وارے سے بات کرنا چاہوں گا ہمیں لازٹ بند آپ نے سٹوڈیو میں بھی جوائن کیا تھا ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پر ڈسکریشن کی اب گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر پریشر بیڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جب کیپٹن بنتے ہیں تو ان کے اوپر ڈبل پریشر آتا ہے اب ٹیم نے اچھا پرفارم نہیں کیا خاص طور پر ورڈ کپ کی بری پرفارمس کی ویسے وہ بھی ان کے اوپر ایک ایڈڈ پریشر آیا کہ ان کی کپتانی میں پاکستان جیتا نہیں ہے ہم چلے ایک کیس تو پوری نیشن مانتی ہے کہ بابر پاکستان کا بیسٹ بیٹر ہے بابر بیٹنگ میں اٹلیس چلے کپتانی پر تو کوشن مارک آتے ہی ہیں ہمیشہ ان کی بٹنگ میں کسی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بٹ ہم کئی نہ کئی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کے اندر بابر کے اندر بھی کنسٹینسی وہ بند نہیں پاری جو ان سے ہونی چاہیے جس طرح ہم جو روٹ کی بات کرتے ہیں ویلیمسن کی بات کرتے ہیں یا کولی کی بات کرتے ہیں تو آج بھی وہ جلدی آؤٹ ہوگے تو بابر کو آپ ایزے بیٹر کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے خیال میں کیا ایسے میر لے کے اپنے آپ کو کس طرح وہ فوکس کر سکتا ہے کپتانی تو ہمیشہ ہم نے بات کی آپ نے بھی بتایا کہ کپتانی چھوڑنی چاہیے اگر نہیں کرتے تو پریشر کم ہوگا لیکن ہمیں کئی نہ کئی لگ رہا ہے کسی بلوک میں وہ فس رہے ہیں تو آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس پر یہ اس کی وجہ جو ہے نا وہ مجھے جو سمجھ جا رہی ہے کہ جتنا آپ فور ڈے کرکٹ کھیلیں گے نا آپ کو کرکٹ کی اکوپیشن آف کریس آپ کو اپنی آپ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ آپ لانگر ورجن میں آپ ڈیفنس بھی کر سکتے ہیں اٹائک بھی کر سکتے ہیں اب آپ کیونکہ بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں دیمیسٹر کرکٹ کو بھی اور انٹرنیشن مجھے بتائیں کہ بابر آزم نے پلیڈ اگر آپ مجھے کوئی نام بتا دیں تو کتنے میچیز ہوں جب تک آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو عوید میاں داتی اس نے آج تک تو بھی فرس کلاس میچ وہ چھوڑا نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تک اپنے آپ کو ٹیسٹ میچز کے ساتھ ونڈے میچز کے ساتھ فرس کلاس سکت میں جب تک وہ پرپورم نہیں کرتا تھا وہ کہتا تھا مجھے سیڈس سیکشن نہیں ہوتی آپ جتنی بھی اکپیشن آف فریز کریں گے آپ کی جو منٹل ایٹریبیوٹس ہیں وہ آگے چلے جائیں گے اب اگر بابر آزم فرس کلاس سکت نہیں کھیلتا اور اس کی ایڈنٹیفیکیشن صرف ونڈے یا ٹی ٹوئنٹی میں آ جاتی ہے اور ٹیسٹ میچز کا گیاب جو ہے کتنا بڑا ہے کہ اس لیے بعد اب آپ نے جا کر کہیں ٹیسٹ میچز کھیل لیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ فرس کلاس سکت نہیں کھیلتے تو آپ کو جو اکپیشن آف فریز ہے نا اس کی جو ایک کلاس ہوتی ہے نا اس میں آپ کو کمی محسوس ہو جاتی ہے اور کچھ دفعہ آپ جو ہے نا بہت جلدی جو ہے نا وہ غلطییں کر جاتی ہیں جو کہ آپ کو فرس کلاس میچز میں آپ کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ میں نے پہلا سیشن کھیلا کس نہ کھیلا دوسرے میں میں نے کتنے رنس کی ہے اب میں تیسرے کے لیے سو کتنے جا رہا ہوں یا میں ایک سو بیس پچیس پر جا رہا ہوں تو یہ چیزیں جو نا آپ جب تک فرس کلاس سکت نہیں کھیلیں گے یہ آپ کو آپ کی جو کلیریٹی آف مائنڈ ہے نا وہ بڑی کرکٹ کی اور فرس کلاس کی وہ آپ میں نہیں آئے گا اچھا حضر بھئی ایک لاسٹ کوسٹن آپ سے جانا چاہوں گا جس طرح آپ نے ابھی یہ بات کی بڑی بلکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے بھارت کی مثال لیتے ہیں نیبر کی کہ ان کا ہر پلیئر یہ ہے وہ ڈومیسٹک کھیلتا وہ بھی اس لیے ان کا انفرسٹریکچر بڑا ہے سسٹیمیٹک چیزیں ہیں اچھا لاسٹ کوسٹن یہ ہے کہ کوچنگ کے حوالے سے یہ جو بھی ہم نے دو بڑے نام رکھے ہیں جیسے گیری کرسٹن وائٹ بال میں اور جیسن گلسپی ریڈ بال کے کوچ ہیں آپ کے خیال میں یہ کچھ ایسی چیزیں انجیکٹ کر پائیں گے کیونکہ ہمیشہ ایڈویٹ رہتی ہے ایک دفعہ ہم گورا کوچ لاتے ہیں پھر اس کو ریپلیس کر کے اپنا لوکل کوچ لے آتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اپنا کوچ جو ہے وہ نیبرٹیزم میں چلا گیا فیورٹیزم میں آ گیا تو آپ کے خیال میں ان دونوں کا کیریئر دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی امپرومنٹ کا یا بہتری کی طرف ڈیریکشن نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے تو آپ نے ایڈینٹیمسائی کرنا ہے کہ اگر کوئی کوچ آپ نے رکھا ہے تو پھلیس اس کو پورا ٹائم تو دینا ایسی اس کو سال دو سال دیں تاکہ وہ نا اس میں بھی ایک کلیریٹی آف مائنڈ ہو کہ نہیں جی اب مجھے یہ دو سال ملے ہوئے ہیں اب میں نے ہی کوچنگ کرنی ہے اور میں نے اب کون سے پروسس کو فالو کرنا ہے جو سکیم آف تنگز ہیں اس میں کیا اسٹیلیا کی مائنڈ سیٹ آئے گا کیا ساؤت افیقہ کا مائنڈ سیٹ آئے گا اور یہ کون سے پلیئرز ہیں جن میں میں یہ چیزیں ان کلکولیٹ کر سکتا ہوں اب آپ نے ٹونی ہیمنگز کو بھی بلوا لیا جو کہ کوریٹر ہیں اب آپ کے پاس جیسن گلیسیدی ہیں تو کیا ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا آپ کو سیلین پروسس کی طرف ڈیکیل رہے ہیں اگر آپ وہاں پر جا کر بھی فیل ہو جاتے ہیں پرفارم نہیں کرتے اور اپنی کرکٹ بھی آپ بھول جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہے جیسن گلیسیدی یا بیری کرسٹن کو آپ نے اگر رکھا ہے نا تو پلیز گیب دیم پروپر ٹائم لانگر ورجن دیں لانگر رن دیں تاکہ وہ نا اٹ لیسٹ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ پروپرلی ان کیلکولیٹ کر سکیں تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اگر پھر کوئی چھ مینے یا آٹھ مینے کے بعد چینج ہوا اور نیا کوئی بندہ آیا وہ پھر اپنا پروسس شروع کر دے گا ملکہ حضر بھئی اس کے لیے بھی ضروری یہ بھی ہے کہ چیئرمن کی سٹیبلٹی بھی ضروری ہے جسنا میں نے شروع میں کہا کہ چیئرمن سٹیبل رہے گا تو یہ تمام سسٹم چلے گا بہت شکریہ حضر بھئی آپ کے ٹائم کا اور اسی نوٹ پہ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ کے والے سے بات کریں یا کسی سپورٹ کے والے سے بھی ڈسکیشن کریں آنسٹی چاہیے ڈیڈیکیشن چاہیے اور ہر بندے کو آپ نے ایک لونگر رن دینا ہے یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ ایٹ ونس سوچیں کہ یہ چیز ایسے ہو جائے گی اور اوور نائٹ چینجنگ آ جائیں گی تو اس پہ پوسیبلیٹی نہیں ہے تو آپ کو ایک سپیسیفک ایک سرٹن ٹائم کسی بھی پلئیر کی بات کرتے ہیں کوچھ اس کی ہم جیسے بات کر رہے تھے وہ دینا پڑے گا اور آنسٹی سب سے پہلے ہے وہ ضروری ہے جی ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ کال دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات